ہیلو گائز کیسے ہیں آپ امید ہے سب خوش ہوں گے تو ہم آئے ہیں جی دونوں ماں بیٹا صبح صبح یہ آم کے درختوں والی سائٹ پہ تھوڑی سی واغ کے لیے نکلے ہیں ہم دونوں جلدی اٹھ گئے تو ہم نے ایک تھوڑی واغ کر لیں تو جی یہاں ماں بیٹا بیٹھ گئے ہم جب تھوڑا تھگ گئے تو جو شہان صاحب نے تھوڑا ایک چھوٹا سا پھول اور میرے سر پہ لگایا اور مجھے بڑا اچھا لگا کہ میرے بیٹے نے میرے بالوں کو پھولوں سے سجا دیا تھا اچھا ایسی جگہ پہ ویسے واغ کر کے بڑا اچھا لگتا ہے مختلف درخت ہو جہاں پہ اور ایسے درخت جن میں آپ کے فیبرٹ جو ہے نا پھل آپ کو لگے ہوئے نظر آ رہے ہو جیسے کہ دیکھیں بڑے ہی خوبصورت تھے چھوٹے چھوٹے اس پہ مینگو جیسے بی بی آف مینگو لگی ہوئی تھی ان پہ تو بڑی اچھی لگ رہی تھی میرے دل چاہ رہا تھا کہ ساری توڑ لوں اور مجھے بہت پسند ہے بس جلدی سے یہ پکیں اور انشاءاللہ میں پکیں گی تو ضرور ان کو ایک تو توڑ کے کھا کہ ہی جاؤں گی چاہے باغ کا جو مالی ہے نا اسے مجھے جرمانہ کیوں نہ بھرنا پڑے تو انشاءاللہ وہ بھی آپ کو دکھائیں گے دیکھتے جاتے ہیں کہ یہ کیسے بڑی ہوتی ہے اور کیسے تناور درخت بنتے اور کیسے فروٹ اچھا سا لگتا ہے ان کو تو واک کر کے گھر پہنچی تو جناب نہ آ رہے تھے حضبان جی تو انہوں نے آواز دی جی میرے کپڑے ریڈی کر دے جو میں آلرڈی استری کر کے گئی تھی اور جناب جی ان کی شرٹ بھنین موزے ان کے شوز سب چیزیں میں نے ریڈی کر دیں تاکہ وہ واشروم سے نکلیں تو انہیں کوئی ٹینشن نہ ہو تو جناب ٹائم آ گیا دوپہر کے کھانے کا کہ کیا بناوں تو میں نے بنانی تھی آج بہت ہی مزے کی سبزی قدو اور چنے کی دال جو کہ بہت مزے کی بنتے لیکن بچے نہیں کھاتے بہت مسئلہ ہے تو بچوں کے لیے میں نے بنائی ایک سائر پہ یہ آلو کی بھجیا وہ بڑے شوق سے کھاتے ہیں تو ان کے لیے میں نے یہ بنایا اور گھر والوں کے لیے میں نے بہت ہی فیوریٹ مزے کی قدو اور جس میں میں نے دال بھی وائل کر لی تھی اور میں نے اس میں دال ڈالی اور جو کہ بڑی مزے کی سبزی بنتی ہے اور تقریباً ہر گھر میں میرا خالہ بڑے شوق سے کھائی جاتی ہے تو پھر بنائی میں نے دوپہر کے لیے گرم گرم ہلکی پھولکی سے چپاتیاں اور امی ابو کو کھانا دے کے ساتھ میں تھوڑے سے میں نے کھیرے کاٹ کے دیئے اور یہ دال بن چکی تھی مزے کی تو میرے بکو کھانا دے کے میں ڈیوٹی پہ چلی گئی موسیقی